بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج اتوار کا دن ہے اور تین اکتوبر ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے محمد زبیر کی طرف سے دیے جانے والے منصور علی خان کو انٹرویو کے حوالے سے اس انٹرویو کے تقریباً ابھی چوبیس گھنٹے پورے نہیں ہوئے لیکن اس دوران دو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آج ایک تو ویڈیو میں ان دو ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بات کریں گے آگے چل کر ویڈیو میں میں آپ کو دو تصویریں دکھاؤں گا اور ان تصویروں کی بیس پر میری جو ابزرویشن ہے جو ایک دعویٰ کیا گیا ہے محمد زبیر صاحب کی طرف سے اس انٹرویو میں کہ جی میرے دھڑ کے اوپر کسی کا سر لگایا گیا ہے اس کا جواب جو ہے ان دو تصویروں میں اور میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا ٹیکنیکلی بکیز میرا بھی تعلق اسی شعبے سے ہے اور ہم روز کئی ویڈیوز ایڈیٹ بھی کرتے ہیں اور کئی پیکجز بھی بناتے ہیں تو جو چیزیں میں نے ابزرو کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا باقی فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ محمد زبیر صاحب کے اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے وہ آپ کو ان چیزوں سے پتا چل جائے گا بہرحال بل آخر جو ہے چھے دن کی وقفہ بیٹ میں گزرا ان ویڈیوز کی ریلیز کے بعد زبیر صاحب کا ایک ٹویٹ کے بعد کوئی موقف سامنے نہیں آیا تھا اس کے بعد منصور علی خان صاحب کو ایک انٹرویو دیا گیا 45 منٹ کا یہ جو انٹرویو تھا تقریباً 45 منٹ کا یہ جو انٹرویو تھا یہ انٹرویو کیسے کیا گیا کیا ہونا چاہیے تھا کیا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ایک الگ بحث ہے اور میرا خیال سے آپ لوگ بھی اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کیسے یہ انٹرویو کیا گیا بہرحال یہ اس کے اوپر کسی وقت پھر ایک اور ویڈیو ہو سکتی ہے لیکن میرا اب یہ ویڈیو کرنے کا جو مقصد ہے وہ دو اہم ڈیولپمنٹس بتانا ہے محمد زبیر نے اپنی اس ویڈیو میں بارہا کہا ہے کہ مریم نواز نواز شریف نواز شریف تلال چودری خشاید خکان عباسی مفتہ اسمائل اور کئی لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں پارٹی میرے ساتھ کھڑی ہے میں نے اسی لیے ہی پریس کانفرنس یا کوئی موقف پہلے نہیں دیا کیونکہ میں ایک پارٹی کو رپریزنٹ کرتا ہوں میں ایک پارٹی کا ممبر ہوں اس پارٹی کے کچھ قواعد و ضوابط کچھ اصول ہیں کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے میں نے کوئی پریس کانفرنس یا کوئی انٹرویو اس سے پہلے نہیں دیا ان نے کہا پارٹی میرے ساتھ کھڑی ہے لیکن بعد میں ان کو یاد آیا کہ اس پارٹی میں ایک بندہ شہباز شریف بھی ہے جس کے حوالے سے پھر انہوں نے ہستے ہوئے کہا کہ میں شہباز شریف صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑا پیار بھرا مجھے میسیج کیا ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں لیکن معاملہ جو ہے وہ کچھ الٹ ہے کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق پارٹی کے اندر جو ہے یہ زبان زدہ عام بھی ہے اور یہ on the record مریم بی بھی کہہ چکی ہے کہ پارٹی میں اختلافات ہیں اور پارٹی میں گروپس ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ شاید خاکان عباسی بھی ایک انٹریو میں on the record یہ بات کہہ چکے ہیں کہ معاملات پارٹی میں یہ ہیں اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ محمد زبیر نے جب منصور علی خان صاحب کو انٹریو دیا اس کے بعد جو شہباز شریف والے گروپ کے لوگ ہیں جو شہباز شریف کی بیانیاں جو کہ باتچیت کا ساتھ لے کر چننے کا مفاہمت کا بیانیاں ہے جو مزہمت والا بیانیاں نہیں ہے اس کے جو لوگ ہیں انہوں نے بقیادہ طور پر یہ کہنا شروع کر دیا ہے پارٹی کے اندر میٹنگز میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ زبیر والا جو ہے ایک تو یہ جو ہو چکا تھا سو ہو چکا تھا محمد زبیر کو یہ انٹریو نہیں دینا چاہیے تھا ایک تو یہ بات کی جاری ہے دوسرا محمد زبیر کے پارٹی میں رہنے اور اس عودے پر قائم رہنے کے حوالے سے بھی ترجمانی تو وہ صرف نواز شریف اور مریم کی کر رہے ہیں اور مریم نے بقیادہ کیا بھی دیا کہ وہ بقیادہ طور پر ان کے ترجمان رہیں گے لیکن ریزسٹنس آ رہی ہے جو دوسرا گروپ ہے اور جو نیوٹرل لوگ ہیں ان کی طرف سے کہ جی یہ جو کچھ ہو گیا تھا ایک تو یہ انٹریو نہیں دینا چاہیے تھا اتنی بڑی کلیرنس وہ ایک پنجابی کی مثال بھی ہے بہت عجیب سی ہے بہرحال وہ نانی کے حوالے سے کہ نانی اگر یہ نہ کرتی اور کیا بھی تھا تو پھر اگلا سٹپ نہ لیتی تو وہ کہتے ہیں کہ محمد زبیر نے اگر یہ کیا بھی تھا تو پھر اس کو یہ انٹریو نہیں دینا چاہیے تھا تو بہرحال اس میں بڑی ریزسٹنس ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد زبیر کو پارٹی سے فارق کریں شوکاز نوٹس نے اور شوکاز نوٹس کے بعد جو ہے اگر چیزیں کلیر ہوں تو پھر اس کے بعد پارٹی سوالے سے کوئی لائن لیں اور دوسری بڑی بات مریم نواز کا بیان آیا ہے وہ یہ ہے کہ محمد زبیر نے اس ویڈیو میں چیلنجز کی ہیں بہت سارے لیگوں کو اور اب یہ معاملہ ہے کہ یہ ٹریلر تھا کمپلیٹ ویڈیوز جو ہے وہ بھی آنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نون لیگ کے اپنے لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ محمد زبیر کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ مزید خدشہ ہے کہ ظاہر ہے پارٹی کو دھچکا تو پہنچا ہے اور محمد زبیر اس چیز کا خود بھی انٹرویو میں کہا چکے ہیں کہ میری فیملی بھی ویڈی سٹریس میں اور ہونی بھی چاہیے یہ ایک حقیقت ہے اور اس کے بعد جو ہے اب یہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جی اگر پوری ویڈیوز آ گئیں جن لوگوں کو انہیں چیلنج کیا ہے ان میں سے کوئی سامنے آ گیا یا پوری ویڈیوز سامنے آ گئیں تو وہ مزید مسائل کھڑے ہوں گے پارٹی کے لیے بھی اور زبیر صاحب کے لیے تو ہوں گے یا نہیں ہوں گے اب میں اپنے بات کرتا ہوں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں محمد زبیر صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں ہمارے تو ان سے ملقات بھی ہوتی ہے اور محمد زبیر صاحب سے جو لوگ ملتے ہیں یا مل چکے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ ایک چیز جس کا اب تک کسی نے بھی ذکر نہیں کیا وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو ویڈیو ہے مبینہ ویڈیو جو آئی ہے اس میں جو محمد زبیر صاحب ہیں ان کا جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے ان کا جو رائٹ تھم ہے نا اس پہ جیسے یہ دو انگوٹھے ہوتے ہیں یہ ہیں ان کے اور یہ فیکٹ ہے کوئی بھی چیک کر سکتا ہے کسی بھی تصویر میں دو انگوٹھے ہیں ان کے اب مسئلہ کیا ہوا ہے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ان کے سار کے دھڑ کے اوپر اگر وہ ہم سمجھ بھی لیں ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے اس لیے نہیں لگتا میں اس کی دو ٹیکنیکل ریزنز دوں گا ایک ریزن تو یہ ہے کہ ان کے رائٹ ہینڈ کے یہ دو انگوٹھے ہیں یہ آپ دیکھئے گا ویڈیو میں میں نے بھی تین چار دفعہ آگے پیچھے کر کے دیکھی ہے اور ظاہری بات ہے ایڈیٹنگ میں یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہوتے ہیں رائٹ سائٹ کے دو انگوٹھے ہیں اور یہ جو ویڈیو آئی ہے اس میں بھی اس ویڈیو میں جو بندہ ایکارڈنگ ٹو زبیر صاحب استعمال کیا گیا ہے اس کے بھی رائٹ سائٹ کے دو انگوٹھے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں اس کو اپر تصویر لگا دیتا ہوں جو اسی ویڈیو سے لی گئی ہے ایک تو یہ بات دوسرا ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر میں آپ کو بتا دوں میں جیسے پہلے کہا چکا ہوں میرا میڈیا سے تعلق کر میں اسی فیلڈ سے ہی ہوں کیونکہ ہم ایڈیٹ اور یہ چیزیں کرتے ہیں یہ پوسیبل نہیں ہے آج کل ایپس ضرور آ گئی ہیں کہ فیس لگ جاتا ہے یہ پوسیبل نہیں ہے کہ کسی کی تصویر لے کر کسی کے سر پہ لگا کر اس کو اتنی مومنٹ دی جائے کہ وہ بیڈ پہ چلی بھی جائے پھر کھڑی بھی ہو جائے اور وہ ساری چیزیں اور وہ ایکو ریٹ ہو یہ بالکل پوسیبل نہیں ہے میں نے تو آج تک یہ نہیں دیکھا کوئی ایسی ٹیکنالوجی آئی ہو دوسرا کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ کوئی ایسی ویڈیو اٹھائی جائے کہ اس ویڈیو کی اور جو اس ویڈیو میں چیزیں ہیں ان کی مومنٹ اپس میں میچ کر کے ان کو سیدھا الٹا سائیڈ وائز یہ کیا جائے اڈونہ پتہ نہیں زبیر صاحب کو ایسی ٹیکنالوجی پتا ہوگی مجھے تو کیونکہ میں یہی کام کرتا ہوں پروگرام کے ایڈیٹنگز ہوتی ہیں ان میں بہت ساری چیزیں لگانی بھی ہوتی ہیں مجھے یہ چیز بالکل ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ ایسی کوئی ٹیکنالوجی آئی ہے زبیر صاحب کو یہ ٹیکنالوجی بھی بتانی چاہیے تھی کہ کونسی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں یہ چیزیں آپ چیک کریے گا بارال آگے ظاہر ہے زبیر صاحب اپنا ایک موقف انہوں نے دیا بھی ہے اور ان کو دینا بھی چاہیے انہوں نے ان ویڈیوز کو بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ دنائے کیا اور وہ کہتے ہیں یہ فوجر بھی ہیں یہ جو ہے جھوٹی ہے ساتھ میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ جو لوگ جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے ان کو سامنے آنا چاہیے وہ سامنے کیوں نہیں ہے تین سال بعد ویڈیوز کیوں آئی ہیں اور بہت سارے سوالات بہرحال انہوں نے اس حوالے سے اٹھائے ہیں ان سوالات کے اوپر کسی وقت ایک الگ سے ویڈیو کروں گا اور اس میں بتاؤں گا کہ جو منصور علی خان صاحب نے سوالات کی ہیں اور جو ان کے جوابات دیئے گئے ہیں ان میں کونسی ایسی باتیں ہیں جن کا میرے خال سے مزید آگے پوچھنا بھی چاہیے تھا اور زبیر صاحب کو مزید بتانا بھی چاہیے تھا لیکن وہ نہیں بتائے گئے اب پتہ نہیں یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے یا ظاہری بات ہے وقت کی کمی تھی پیتہالیس منٹ کے بعد بھی تو یہ ڈیپرینڈ کرتا ہے بہرحال آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی آنے والی کسی ویڈیو تک اللہ پاکستان کامی و ناصر ہو اس کے خلاف ساشنے کرنے والوں کو نصر عبود کرے آمن سمع آمن پاکستان زندہ بات اللہ حافظ